محمد ہو و نسلی اللہ رسول کریم امام باق اور شیطان سے بھی محفوظ فرمے شیطان کی چالوں سے بھی اور گناہوں سے گناہوں کے وعبال سے بھی محفوظ فرمے قبول حتی تعمہ تعمہ فرمے ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ وہ چربی کھا رہی ہے چربی اگر کوئی جمع کرتا دیکھے بھائی یا بہن اس کا مطلب ہے حرام مال جمع کر رہا ہے لیکن چربی کھاتا دیکھے تو اس کا مطلب ہے مصیبت دکھ تکلیف بیماری ہے تو تیہ کر لیجئے کہ اگر ایسا کوئی بھائی یا بہن خواب میں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری صدقہ کرے اللہ کی طرف توجہ دے اللہ سے معافی مانگے اللہ کی نراضگی کو دور کر اور صدقہ کر کے صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق کرے اور اللہ کی طرف توجہ بھی دے توبہ کر لے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو نافرمانی سے محفوظ فرمے مصیبت سے دور فرمے قبولت تعمہ معامہ نصیب فرمے اپنا خاص خاص کرم فرمائے اسی طرح ایک بھائی نے خامے دیکھا کہ وہ زرہ تیار کر رہا ہے کہ مقابلہ کرنا ہی کہ لنہ دشمن کے ساتھ زرہ تیار کرنا ہے اس کے مطلب ہم ایک قوم کا سردار بنے گا اور اللہ اس کی عزت میں ادافہ کر دیں گے اس کے وقار میں ادافہ کر دیں گے تو اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کے عزت میں ادافہ فرمائے وقار میں ادافہ فرمائے قوم کی سرداری نہیں دنیا اور آخرت کی سرداریت آپ فرمائے دونوں جہانوں کی سرداریت آپ فرمائے قبولیت اطام معامہ نصیر فرمائے اللہ ہر پریشانی سے بچائے ہر گناہ سے دور فرمائے اور ہر شریر عدمی سے برے عدمی سے شیطان سے بھی محفوظ فرمائے اپنا خاص قورب اور تعلق نصیر فرمائے آئیت اے کر لیجئے کہ روزانہ کا ہمارا یہ بحث میسیج روزانہ کے مختصر سا پیغام روزانہ کے یہ چھوٹے چھوٹے بیانات خالص صلاح کے لیے تربیت کے لیے اچھائی کے لیے بھلائی کے لیے بہتری کے لیے آئیے اس میں اپنے استطاعت مطابق کردار ادا کیجئے میرے ہر بھائی میرے بہن جس گروب میں ہے اپنے خاص گروب بنائیں جس میں اپنے رشتہ دار اپنے عزیز و کارب اپنی فیملی اپنے گھار اپنی گیدرین کے لوگ ہو ان میں یہ روزانہ خود بھی سنیں دوسروں کو سنائیں خود بھی عمل کریں دوسروں بھی کرائیں یقیناً اس میں بہتری ہے یہ اچھائی کے طرف آئیں گے بھلائی کے طرف آئیں گے صاحبی اعمال بنیں گے صاحبی کردار بنیں گے اللہ ہار میرے بھائی میرے بہن کو قبولیتِ تامہ عطا فرمائے اور اس میں صلاحی اور تربیتی کافنے میں شامن ہونے کی اور اس میں کردار ادا کرنے کی توفیق احمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد ایک ساتھین نے توال پوچھا کہ اسالے صاحب کیا نہ صرف مردوں کے لیے ہے یا زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں پیارے زندہ اور مردہ دونوں کے لیے کر سکتے ہیں لیکن چونکہ افضل یہ ہے بہتر یہ ہے مستحق مردہ ہے صاحب زیرے زندہ تو اپنے کیا خود بھی کر لے گا کرا بھی لے گا اور مردہ تو قابل ہی نہیں ہے یادہ اس کے لیے زیادہ اسالے صاحب کرنا چاہیے نکی کرنے چاہیے کوئی بھی نیکی ہو اسالے صاحب کر سکتے ہیں اگرچہ صدقہ سب سے افضل ہے سب سے بہتر ہے سب سے بڑی ہے صدقہ کا روزانت اگر خصوصاً والدین کے لیے اچھا والدین کے لیے لوگ سمنٹے ہیں چھے والد والدہ والدین ہیں والد والدہ والدین ہیں لیکن اتنا ہی نانا نانی اور دادا دادی وہ بھی والدین میں شامل ہیں ان کے لیے بھی حیسال سواب کرنا چاہیے ان کو بھی حیسال سواب میں شامل کرنا چاہیے اللہ ہمس اب کو نبی ایک ریم صلی اللہ تعالی repo کی خدا مداری کی تعفیق تحت مرے نا فرمانے سے مفرد اسب دین نے دول پر اچھا پاٹرنشپ کر سکتے ہیں ہندو کے ساتھ یا نہیں کر سکتے پاٹرنشپ ہندو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ہرودی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں عیسائی کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ پاٹرشپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں کھانا کھلا سکتے ہیں دعوت دے سکتے ہیں دعوت پہ جا سکتے ہیں لیکن حلال ہو اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانہ داری کی توفیق اطافہ منافرمانہ فرمانہ اس سے محفوظ فرمانہ حضرت صدی اللہ علیہ وسلم نے دور پوچھا یہ شاید پہلے بھی پوچھا تھا کہ ایک شخص گائے لے دوسرا پالے اور پھر قربانی میں پیسے اکٹھے تقسیم کر دیں کہ یہ جاہد ہے بلکل جاہد ہے منافر تقسیم کر دیں آپ اس میں جوتا ہے کہ آپ 50 50 کر سکتے ہیں 40 60 کر سکتے ہیں 30 70 کر سکتے ہیں 20 80 بھی کر دیں جو اس پر اتفاق ہو جائے یہ کر سکتے ہیں جاہد ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانہ مزاری کی توفیق اطافر منہ فرمانہ اس سے محفوظ فرمانے ساتھ نے دوال پوچھا ہے کہ پولیس ہو یا فوج ہو یا رینجر ہو اس کی ملادمت جاہد ہے اس کے خلبات سے سہے وغیرہ وغیرہ نماز نہیں پڑھ سکتے دیکھیں پیارے یہ اگر آپ ملک وطن کی خدمت کے لئے کرتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لئے کرتے ہیں تو یہ جہاد ہے یہ مجاہد ہیں آپ شرط یہ ہے کہ نماز نماز کس میں روکی ہے کیا پولیس کا شعبہ نماز کے لئے روکتے ہیں کیا فوج کا شعبہ نماز سے روکتا ہے کیا رینجر کا شعبہ نماز سے روکتا ہے نہیں روکتا بلکہ نمازی کو افادت کرتے ہیں نمازی کی تو وہ کرتے ہیں پہرہ دیتے ہیں تو پہرہ دینے کے کلا گا جا رہے ہیں ڈیوٹی کرنے کے کلا جا رہے ہیں نماز جب پڑھیں گے تو کلا گا جا رہے ہیں حجر یہ جا رہے ہیں کس نے روکا ہے کسی شعبے میں بھی نماز پر کوئی پابندی نہیں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مرداری کی تفیق تا فرمانہ فرمانی سے محفوظ ملے اسی طرح ساتھینی سوال پوچھا کہ بکری کے مقدار گوشت خرید کر حقیق کے لئے لوگوں میں تقسیم کر دیں حقیقہ ہو جائے گا حقیقہ نہیں ہوگا حقیقہ کے لئے بھکرا یا بکری ایک اور دو بس اتنہ ہی ہے وہی سنت ہے وہی ہے صلح اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مرداری تفیق تا فرمانہ فرمانہ فرمانی سے محفوظ ملے ساتھینی سوال پوچھا کہ مثلا حقیقہ کرنا تھا بکری کی مقدار قیمت غریبوں میں تقسیم کر دیں یتیموں بیانوں میں کیا حقیقہ ہو جائے گا نہیں ہوگا اس طرح تو پھر فلسفہ لوگ بیان کرتے ہیں جناب خون کیوں بہتے ہو قربانی کا پیسے تقسیم کر دو یتیموں کو بیانوں کو غریبوں کو یہ وہی فلسفہ ہے جہالت کا فلسفہ لاعلمی کا بھولے بھلے لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کا جو حکم ہے اس کو منوان پورا کرنا پڑے گا صدقہ کے لئے الگ کریں اب ایک حکم شریعت کا اس کو کٹ کر دوسرا کی طرف توجہ دلانا ہی ہے مطلب ہے شیطان کی طرف توجہ ہے شیطان ایسا کروا رہا ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ مداری کے توفیق تا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے سب فیصل فرمہ مداری کے توفیق تا فرمائے پوچھا ماں اور باپ دونوں الگ ہو جائیں تو کس طرف توجہ دینی چاہیے دیکھیں نہ ماں کی نافرمانی جائے دے نہ باپ کی نافرمانی جائے دے دونوں کی فرمہ برداری فرض کی طرح ہے دونوں کو خوش رکھنا خدمت کرنا فرض کی طرح ہے کسی ایک کی طرف چلے جا کر دوسرے کی مخالفت کرنا یہ حرام ہے دونوں جنت کا باغ ہے دونوں جنت کا ذریعہ ہے دونوں جنت کے گیٹ ہیں دونوں جنت جانے کے یقینی سبب ہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ داری کے توفیق تا فرمائے پرندے پالتے ہیں کیا پرندے پالنا جہد ہے شریعت میں اسلام میں جہد ہے یہ کہ سوال کئی بار پوچھا گیا بار بار پوچھیں گے جواب دیں گے انشاءاللہ جہد سمجھ جب تک نہیں بار بار پوچھا کریں کوئی حرج نہیں لیکن گروپوں میں نہ پوچھا کریں پرسنل میں پوچھا کریں گروپ میں ساتھی سوال پوچھتے ہیں میں کبھی کسی گروپ کو نہیں دیکھتا پرسنل میں دیکھتا ہوں آپ کو جواب نہ ملے پھر بھیجیں جواب نہ ملے پھر بھیجیں پھر بھیجیں کیونکہ ہزاروں سوال آتے ہیں خوابوں کی تعبیر آتی ہے تو سال دیرے دیر ہو جاتی ہے پھر جو اوپر اوپر آتے ہیں سوال ان کو جواب دینا آسان ہو جاتا ہے جو نیچے چلے جو پتہ نہیں چلتا اب رہا پرندے پالنا پرندے پالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود صاحبے تھے یعنی آپ صاحب تشریف لے گئے ایک صحابی معصوم سے بچے انہوں نے پرندہ پالا ہوا تھا ایک دنوں پرندے کے بغیر تھے آپ نے اشارت فرمایا ابا امیر ما فالنگیر ارے تمہارے پرندے کے کیا ہوا وہ کہاں گیا تو سوال پرندہ نہیں تھا پہلے پرندے سے کھیلتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے یاد رکھئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کتنے طریقے ہیں آپ نے جو فرمایا وہ بھی سنت تھے اور جو کیا وہ بھی سنت تھے آپ کے سامنے جو کام کیا گیا آپ خاموش رہے منع نہیں کیا وہ بھی سنت تھے تو یہ پرندہ پالا چھوٹے سا عمر کے صحابی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بلکہ وہ پرندہ نہیں ہے آپ نے اشارت فرمائے وہ بھئی پرندہ کہا ہے تمہارا پرندہ کہا ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی سنت ہے اس کا مطلب ہے وہ ثابت ہے وہ جائد ہے پرندے پال سکتے ہیں کوئی ہر دن ہے کوئی کبہ آتمی اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی صوفی صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کی توفیق کتاف فرمائے نا فرمانی سے محفوظ پر آئیت آئیت کر لیجئے معاشرے میں بہتری لائنگ صاحب اقدار بن جائیں صاحب اعمال بن جائیں اور اس اصلاح اور تربیت میں شامل ہو جائیں جو امید ہیں میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اور اس کو خوب آگئے چلائیں فیس بوک پر ویٹسپ پر مسجد پر ایم ویوٹیو پر کہیں بھی ہو اس کو چلائیں اصلاح میں شامل ہو جائیں نحمدہو ونصلی علیہ رسول کریم اما بعد حیرت ابو درد رضی اللہ تعالیٰ سے رویت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاہت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ساری مخلوق کا معبود ہوں میری سوا کوئی معبود نہیں میں بادشاہوں کا مالک اور سلطانوں کا سلطان ہوں بادشاہوں کے دل میرے قبضہ میں ہے جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل رحمت اور مہربانی کے ساتھ ان کی طرف پھیر دیتا ہوں اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دلوں کو غصہ اور سختی کی طرف مائل کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ ریائے کو سخت عذاب چکھاتے ہیں پس اے بندوں تم بادشاہوں کے لئے بدعا مت کرو بلکہ میری یاد میں لگے رہو میرے سامنے گڑھ گڑھاتے رہو میں تمہارے لئے کافی ہوں گا یعنی میں تمہاری مدد کروں گا بادشاہوں اور حاکموں کے دل میں مہربانی ڈال دوں گا اور یہ فرمان تو مشہور ہے عوام و خاص جیسے تم ہو گئے ویسے تم پر بادشاہ مسلط ہوں گے آج ہم دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فلان پارٹی آ جائے گی تو یہ چیز ختم ہو جائے گی فلان پارٹی آ جائے گی یہ آسانی ہو جائے گی فلان پارٹی اقتدار میں آ جائے گی تو یہ کام ہو جائے گا نہیں ہوں گے کام قوم بگڑی ہوئی ہے قوم نافرمان ہے قوم اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ چکی ہے یا قوم ساری ہر زاوی سے نہ فرمان ہو تو پھر مہنگائی مسلط ہوتی ہے وہ کمران ایسے ہوتے ہیں جو انہی کے پیسوں سے کرتے ہیں اور ان پر ٹیکس کے بوجھ امبار لگا دیتے ہیں وہ کمران ایسے ہوں گے جو خود تو بے فکر ہوں گے خود اپنی سیکیورٹی بڑھا دیں گے خود اپنی ہر چیز کی آسانیہ بڑھا دیں گے ہر چیز وافر مقدار میں حاصل کریں گے اور ہر چیز کی قلت کر دیں گے اور اوپر اسے مہنگائی اور دریڑ دگنے تگنے کر دیں گے یہ خالص اللہ علیہ الرسول کے نافرمانی کا نتیجہ ہے کوئی بھی حاکم ان کے لحسانی نہیں کر سکتا ایسی قوم پر جو اللہ علیہ الرسول کے نافرمانی ہے نافرمانی میں لگے ہوئے قوم کو توبہ کرنی چاہیے فرما مرداری کی طرف آ جانتے ہیں اللہ کی طرف دھیان منا چاہیے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اللہ کی حبیب کی فرما مرداری اتحاد کرنی چاہیے اللہ یہ مہنگائی بھی ختم کر دے گا آسانیہ بھی کر دے گا آج دنیا یہ سمجھتے ہیں انتخابات ہوں گے فرما پارٹی آ جائے گی یہ ہو جائے گا یہ کر لو وہ کر لو ساری دنیا کے کام کر لو ساری دنیا کے تجربے کر لو ساری دنیا کے وسائل جھونک دو ساری دنیا کے سواب بھی کٹھے کر دو نئی زلت سے نکل سکتے نئی پریشانی سے نکل سکتے نئی تقلیفوں سے نکل سکتے نئی مصیبتوں سے دور ہو سکتے جب تک اللہ علیہ الرسول کی نافرمانی نہیں چھوڑو گے اللہ زلت مقدر کرتا رہے گا تو میری درخواست سے میرے بھائی میرے بہنیں تیع کر لیں آج کے بعد ہم اپنی استطاعت مطابق نافرمانی چھوڑ دیں اپنی استطاعت مطابق گناہ چھوڑ دیں کسی حد تک آنکھوں کو بچائیں کسی حد تک زبان کو بچائیں کسی حد تک کانوں کو بچائیں دماغ دل کو ہاتھ پاؤں کو گناہوں سے بچائیں اللہ علیہ الرسول کی فرمہ ورداری میں لگا دیں جس حد تک ممکن ہو گناہ ہو جائے تو توبہ پہ لگا دیں زبان کو توبہ نہ چھوڑے پریکٹیکلی بھی توبہ زبان سے بھی توبہ ہر زاوی سے توبہ گناہ ہو جائے توبہ نہ چھوڑے کچھ بھی ہو جائے توبہ نہ چھوڑے اللہ ان ظالموں کو ہٹا دے گا اور ایسے لوگ مسلط کرے گا جو پھر آیاشہ نہیں کریں گے اللہ اللہ تللللہ نہیں کریں گے اپنی فکر نہیں کریں گے اپنی اولاد کی فکر نہیں کریں گے اپنے خاندانوں کی فکر نہیں کریں گے بلکہ عوام کی فکر کریں گے یہ تب ہوگا جب اللہ اللہ الرسول کی فرمہ ورداری میں آ جائیں گے آئیے تیہ کر لیجئے میں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا رہا توجہ دیجئے خدا رہا اللہ کی طرف آجائیے تربیت کیجئے پلائی کی طرف آجائیے اچھائی کی طرف آجائیے عامل کی طرف آجائیے سنت کی طرف آجائیے اللہ اللہ کے سل کی فرمہ وزاری کے طرف آجائیے ہمارا یہ رضانہ کا پیغام میں سیلی ہے پھیلا دیجئے خود بھی عمل کیجئے دوسروں بھی کرائیے خود بھی سنیے دوسروں کو بھی سنوئے فیس بک پر ہو ویٹس اپ پر ہو مسنجر پر آئیمہ پر ہو یو چھپا جہاں بھی ہو پھلائیے عمل کرائیے اس اصلاحی کافلے میں تربیتی کافلے میں تربیتی جماعت میں شامل ہو جائیے مجھے امیدہ میرا ہر بھائی میرے ہر بہن اپنی اپنی طور پر کردار ادا کریں احمدہ ونسلی علیہ رسول ہلکریم اما بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے اے ابو ذر جب تم گوشت پکاؤ تو اس پر پانی زیادہ ڈال دو اور اپنے پڑوسی کو دے دو یہ واضح حکم ہے پڑوسی کے ساتھ اچھائی خیرخواہی اور بہتری کرنے کا کیا ہم ایسا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جب تک امت عمل کر رہی تھی امت برکتو میں تھی امت اللہ کی مدد میں تھی اللہ کی نسرت میں تھی امت کا روب دب دب آتا تھا جب سے ہم نے کنجوسی شروع کی ہے تب سے ہم زواحہ الفذیر ہیں تو آئیے تیہ کر لیجئے اپنے پڑوسی کا خیال کیجئے اگر نہیں دے سکتے تو پھر ان کو تکلیف نہ پہنچائیے خدا کے بھی پہلے کوشش کیجئے ان کو دیجئے ان کو ستامن کیجئے اچھائی کیجئے بھلائی کیجئے وہ نہیں کر سکتے فرض کرے اللہ نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کر سکتے مجبوری ہے کسی بھی ہو جیسے تو پھر انہیں تکلیف نہ دیجئے ان کے احساس کیجئے ان کے عزت نفس مجرور نہ کیجئے میں ایک واقعہ سناتوں میرے استاد محترم شیخ علیہ السلام حضرت اکتہ قسمانی صاحب نے فرمایا تھا بلکہ اکثر کئی دفعہ فرمائے اس واقعوں کو میرے والد ماجد مفتی آدم پاکی صاحب مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس گئے تو استاد وہ کر رہے تھے یعنی فروٹ وغیرہ فرض کریں کیلے ہیں عام ہیں فرض کریں کیلے ہیں عام ہیں یا اسی طرح سیب ہیں یعنی دو تین قسم کے فروٹ پھل کھاتے کھاتے جب چھلکے بلکے جو بھی جمع ہو گیا الگ ہو گئے تو میرے استاد محترم نے فرمایا بھی میرے والد صاحب نے اپنے استاد محترم صحید عصر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت یہ میں چھلکے باہر ڈال کر رہوں تاکہ آپ کو تکریف نہ ہو یہ کام میں کر لوں خدمت میں کر لوں یہ میرے ذیمہ ہو گئی تو حضرت مفتی عظم پاکستان کے فرمان پر اس سوال پر اس کہنے پر اس درخواست پر ان کے استاد سید عصر حسین شاہ صاحب دعالیم دیوبند کے استاد حدیث سے انہیں فرمایا کہ آپ کو یہ فن آتا ہے کیا یہ چھلکے ڈالنا آتا ہے تو انہیں مفتی عظم پاکستان احمد اللہ علیہ کی حضرت اس کے لئے کوئی ڈگری کے دروعت نہیں ہے نہ کوئی سنہ پیچھے پیچھے روستاد محترم سید عصر حسین شاہ صاحب آگے آگے آبادی سے دور نکل گئے چھپا کر لے گئے ایک جگہ پر فرض کرے کیلے کے شلکے ڈالے اور فرمایا یہ بکریاں کھا جائیں گی دوسری جگہ پر اس کے وہ ڈالے عام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فرمایا یا کلے مکوڑے کھا جائیں گے تیسری جگہ پر ڈالتے باہر ڈالتے اپنے گھر کے تو پڑوسیوں کے محلے والوں کے بچے دیکھتے کہتے کہ ہم بھی ذمہ دار ہوتے ہیں ہمارے والے سب بھی صاحب استطاعت ہوتے تو ہم بھی فروٹ لاتے پھل لاتے اور ہم بھی کھاتے اور ان کی حیہ نکلتی ان کی چیخ نکلتی ان کی فریاد نکلتی ان کے دل سے تکلیف ہوتی ان کو تکلیف سے بچانے ان کی حیہ سے بھی بچانے ان کو یہ بھی تکلیف نہیں دینی اس لئے دور ڈالا وہ دور بھی اس لئے ڈالا تاکہ اللہ کی مخلوق کو فیدہ پہنچے یہ ہے وہ فن میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ فن آتا ہے کہ ہم نے سیکھا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اچھی چیز دے نہیں سکتے تو کم از کم مجروں نہ کریں ان کی حیہ نہ نکالیں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں دکھا کر کہ ہم ایسا کرتے ہیں ایسا ہم سوچتے ہیں یہ ہے مسلمان کی سوچ ایسا تھا مسلمان ہمارا اور ہم جب تک اس کردار کے مالک تھے دنیا میں ڈنکا بجا کرتا تھا جب سے ہم زوال پذیر ہوں یا دنیا میں زوال نہیں زوال ہے پریشانی ہی پریشانی دکھ اور دکھ مسئیبت ہی مسئیبت میں رضی دعو آج یہ تیہ کر اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے ہم جتنی استطاعت رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں قوت رکھتے ہیں اس طرح عمل کریں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمائے زیادہ ڈال دو گوشت میں پانی آپ ہر دن نہیں ڈال سکتے ہفتے میں ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ نہیں دو ہفتے میں ایک دفعہ دو ہفتے میں مہینے میں ایک دفعہ لیکن اس فرمان پر عمل کریں اس فرمان لنبوی پر مہینے میں عمل کریں کم کم مہینے میں ایک دفعہ وہ بھئی مہینے میں ایک دفعہ نہیں کر سکتے دو مہینے میں ایک دفعہ کریں لیکن پڑوسی کو ایک طرح دیں پانی زیادہ ڈالیں اسی نیاز سے اسی فرمان پر عمل کریں چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن ضرور کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اس لئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس لحق کا بہتری کا صاحب اعمال صاحب اکدار بن جائے ہمارے معاشرے رول مارڈل بن جائے نمونہ بن جائے کیسے بنے گا اللہ علیہ وسلم کی فرما مرداری سے نافرمانی سے بچنے سے آئیے اس کو پھیلائیں وٹس اپ پر فیس بک پر مسنجر پر حیمو پر جہاں ممکن ہے اس کو پھیلائیں خود بھی عمل کیجئے دوسروں کو بھی کرائیں نحمدہو ونصلی علی رسول اہل کریم امباد ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ ان کے کزن پٹواری ہیں اور وہ پیسے بھی لیتے ہیں تنخواہ کے علاوہ اور لوگوں کے کام کرنے کے وقت پیسے بھی لیتے ہیں فل فرور بھی لیتے ہیں گندم بھی لیتے ہیں گنے بھی لیتے ہیں جانور بھی لیتے ہیں تو انہوں نے ایک بندے کا کام کیا اس میں سے جانور لیا جانور قرمانی کے لیے لیتے ہیں کیا یہ جانور قرمان کرنا جاہد ہوگا کوئی جاہد نہیں ہوگا حرام مال کی قربانی جاہد نہیں ہوتی قربانی کے لیے حلال مال شرط ہے حلال مال کے لیے چاہیے اب یہ یوں سمجھیں جس کے لیے اسی کا مال ہے یہ اس کا نہیں ہے یہ حرام ہیں یہ رشوت ہے تو اس طرح کی قربانی نہیں کری چاہیے ہاں بندہ ایسا جب رشوت کے بغر گزارہ نہیں تو اپنی تنخواہ میں سے جانور خرید لے یا کرد لے کر جانور خرید لے لیکن حرام مال سے رشوہ سے نہ لے لوگوں سے زبرد سے نہ لے ایسی قربانی نہیں ہوگی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مرداری کے توفیق اطاف فرمیں اور نافرمانی سے محفوظ فرمیں اسعاد نے دوال بجھا کہ ہمارے ہاں مرغی زبا کرتے ہیں اور سر پر گھماتے ہیں سر پر گھما کر اس کو زبا کر کے وہ سمنٹے یہی صدقہ ہے تو کیا یہ جاید ہوگا دیکھیں اگر وہ غیر اللہ کی نیت کرتے ہیں تو یہ جاید نہیں ہے اس کو کھانا بھی نہیں چاہیے وہ ایسی جیسے حرام لیکن اگر وہ صدقہ کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر کرتے ہیں اور ویسے سب پر گھوماتے ہیں رواد کے تحت یا اپنی کلچر ثقافت کے تحت تو اس کو وہ حلال ہوگا اس کا کھانا جاید ہے پھر بھی بہتر نہیں ہے اچھا نہیں ہے چاہیے کہ صدقہ کرے اللہ کے نام پر کرے وہ خود بکھائیں یا دوسروں کو کھلا دیں یا پکائیں اور پکا ہوا گوش بچوں کو غریبوں کو یتیموں کو بےوہوں کو مسکینوں کو کھلا دیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما مداری کی توفیق عطا فرمانہ فرمانے سے محفوظ بڑھو ساتھ نے سوال پوچھا کہ ہمارے علاقے میں کردہ دیتے ہیں ملازمت کرنی پڑتی ہے کیونکہ اجائدیں یہ اس وڈیرے کے لئے حرام ہیں یہ اس طرح کا معاملہ کرنا کتن جائز نہیں ہے یوں سمجھیں یہ ڈاکہ ہی وہ ڈاکو ہے وڈیرہ وہ چوری کر رہا ہے وہ چور ہے وہ بدیانت ہے وہ کرپٹ ہے کہ غریب کی اس سے ناجائد فائدہ اٹھا کر اس سے ملدوری کرواتا ہے اس کو نوکر بنا دیتا ہے اس کو ملازم رکھ لیتا ہے اور اس کو پیومنٹ بھی نہیں دیتا صرف کردے کے بنات پر رکھتا ہے اس طرح کا معاملہ کرنا ایسی جیسے سود حرام وہ یہ شرط تو ایسی ہے جیسے باطل اللہ اللہ کی رسول کی خلاف ورزی ہے اللہ اللہ کی رسول کی نافرمانی ہے اللہ ہم صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرموہ داری کی توفیق اتافر میں نافرمانی سے محفوظ فرمائے حلال مال کھانے کی توفیق اتافر میں حرام سے محفوظ فرمائے اللہ دونوں جہانوں کی خیر برکت اتافر میں قبول اتافر اس ساتھ نے سوال پوچھا ایک شکت فوت ہو گیا اب لوگوں کا شک یہ ہے کہ اس کی بیوی کیونکہ بات چرن ہے اس کے تعلقاتیں کسی کے ساتھ تو اس نے زہر دیا ہے یا اس نے مروائے ہے کیسے رہا ان کو سزا دے سکتی ہے اس کی بیوی کو اور اس مرد کو دیکھیں اگر یہ ثابت ہو جائے تو شرن تو نہیں شرن شبہ کی بنیاد پر کوئی وہ حکم نہیں لگتا شرن گواہی کی بنیاد پر ہے حقیقت کی بنیاد پر ہے لیکن شبہ ہے لیکن پھر بھی اگر کہیں سے ثابت ہو جائے اس کو تو تعذیر قانونا یعنی حکومت سزا دے سکتی ہے اس کو جرمانہ لگا سکتی ہے اس کو قید کر سکتی ہے اس کو جیل میں ڈال سکتی ہے جتنا ممکن ہو سکے تاکہ یہ لوگ محفوظ ہو جائیں لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں بدچلن سے معاشرہ خراب نہ ہو بدچلنی سے اس علاقے میں فرق نہ پڑے اور اللہ علیہ الرسول کی فرمان برداری ہو نافرمانی سے بجھے اللہ ہم سب کو سو فیصد فرمان برداری کے توفیق تاکہ فرمان نافرمانی سے محفوظ ہونا اس آج نے سوال پوچھا کہ ان کے بھالے صاحب نے زمین کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا اب وہ فوت ہو گئے اب وہ ٹھیکے میں وہ جو ٹھیکہ ہے دو سال کا ہے کیا اس ٹھیکے میں بھی وراثت کیا حکم جاری ہوگا اس زمین سے جو کمایا وہ تو وراثت میں ہوگا لیکن ٹھیکے ٹھیکہ وراثت میں نہیں ملے گا اس پر وراثت کیا حکم جاری نہیں ہوتے جس نے معاملہ کیا تھا یعنی زمین کا مالک اور آپ کے والد صاحب کسی ایک کا بھی وفات ہو جائے فوت ہو جائے تو ٹھیکہ ہی ختم ہو جاتا ہے اس طرح کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے اس پر احکام لا گنی ہوتے وہ انہی کا لٹا دیا جائے جن کا ہے جو زمین کا مالک ہے وہ جانے اور کا کام جانے جو کما لیا وہی وراثت میں ہے جو نہیں کمایا وہ وراثت میں نہیں ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مداری کی توفیق اتفر میں نا فرمانی سے محفوظ منا ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ روزانہ کس میسج کو خوب پھیلائیں خوب ناشر کریں خوب آگے پہنچائیں خوب شیئر کریں فیس بوک پر بھی وٹس اپ پر مسنجر پر ایمو پر اور جہاں تقمیم کے نصر کے خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں اللہ ہم سب کو سو فیصد نا فرمانی سے محفوظ فرمائے سو فیصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مداری کی توفیق اتفر نحمدہو ونسلی علیہ رسول ہلکریم ام آباد ساتھ نے اتفال پوچھا کہ مسنوی بال لگواتے ہیں کہ اس پر وضو اور غسل وغیرہ کیا کیا ہوگا وضو غسل ہو جاتا ہے اس پر یا نہیں ہوتا اور مسنوی بال لگوانا جائے دے پیارے مسنوی بال لگوانا جائے دے حلال جگہ کے ہوں حلال جانور کے ہوں اپنے کوئی لگا دیتا ہے اسے ایک جگہ سے کٹوا کر دوسری جگہ پر لگوا دے تو بھی جائے دے حلال اس کے ہوں تو بھی جائے دے پھر اس میں دیکھیں کہ مستقل لگے ہوئے ہیں علیہ دے علیہ دے نہیں ہو سکتے تو وضو بھی جائے دے مصب بھی جائے دے غسل بھی جائے دے لیکن اگر مستقل نہیں عارضی ہیں اور اتر سکتے ہیں علیہ دے ہو سکتے ہیں تو پھر نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا جب تک علیہ دے نہیں کریں گے اللہ ہم سب کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانداری کی تفیق تافرمینہ فرمانی سے محفوظ ہو سعیدنی صلی اللہ علیہ وسلم کچھا شیئر خریدتے ہیں کیا شیئر خریدنا جائز ہے یا نہیں چند شرائط ہیں اس میں شیئر خریدنا جائز ہے حلال ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی کبھات نہیں سب سے پہلی شرط حلال کمپنی ہو سودی نہ کہ حرام بغیرہ کا کام نہ کرتی وغیرہ بغیرہ تو جائز ہے کوئی حرج نہیں اللہ ہم سب کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانداری کی تفیق تافرمینہ فرمانی سے محفوظ ہو سعیدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیئر گھٹکہ استعمال کرتے ہیں لوگ نوجوان بچے وغیرہ وغیرہ تو کھاتے ہیں کہ اجائز ہے حرام ہے حرام نہیں ہے مکروح ضرور ہے اس کے استعمال نہیں کرنا چاہے چونکہ اس کے استعمال سے نقصان ہوتا ہے کینسر ہو سکتے ہیں بیماری ہو سکتی ہیں موت جلدی آ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ بہت سر نقصان اس میں اور خود اس پابندی بھی ہے جب قانون پابندی ہو اس کی اجازت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حرام نہیں تو بھی مکروح ضرور ہے اکراہ ضرور ہے اسے بچنا چاہیے زندگی بہت قیمتی ہے قیمتی زندگی کو بیکار چیزوں میں اس طرح کی نشاور چیزوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے ندائے کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنوبرداری کتاب کتاب المہین آپ فرمانی سے محفوظ فرمانی فدر اکساتی نے سوال پوچھا کہ چوری کا سمان خریدنا کیا یہ جہز ہے اس کے استعمال کر سکتے ہیں چوری خود تو نہیں کی سمان چوری کے کسی اور نہیں کی وہ جانے اس کا کام جانے نہیں چوری کے استعمال اصل مالک ہی اس کا مالک ہے باقی حرام ہے کسی اور کے لئے سمان کرنا حرام اور اگر پتہ نہ ہو تو پھر تو گنیش ہے اس کو عذاب نہیں ہوگا اس کو تکلیف نہیں ہوگا اس سے پوچھا نہیں جائے گا یہ چوری میں یہ حرومت میں شامل نہیں ہوگا اگر اگر اسے معلوم ہیں اس بزار میں اس دکان پر چوری کا مالی بھی اقتیت ہے تو پھر مالک اصل اسی کے پاس جانے چاہیے خرید بھی لیا تو اسی کو واپس دے جو اصل مالک ہے ورنہ کسی کے لئے بھی وہ جائز نہیں ہیں بلکہ حرومت کے درجے میں آرام ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بزارے کے تفریق تحفیر منا فرمانی سے محفوظ ہوئے اقتصادی نے کہا کہ میرے دوست نے بیوی کو کہا تو اگر بغدار گئی تو تمہیں تین طلاق ہے اب وہ گھر کے بزار میں تو نہیں گئی دور کے کسی بزار میں چلے گی تو کیا طلاق ہو جائے گی بالکل طلاق ہو جائے گی حرام ہو گئی ابھی عدد گزارے ہو کہیں اور نکاح کرے پھر کہیں وہ طلاق دے عدد گزار کے پھر پتا ہے جو ٹھیک ورنہ حرام ہے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی سے محفوظ فرمائے آئیے معاشرے کی صلاح کرے تربیت کرے اچھائی لائے بہتری لائے معاشرے کو اپنی طور پر اچھا بنائیں تو کیسے ہم خود اچھے بن جائیں خود آمال والے بن جائیں کردار والے بن جائیں ہم خود سنت پر عمل کریں ہم اللہ اللہ کے رسول کی فرمان برداری میں آجائیں اور فرمان برداری میں لائیں اپنے متعلقین کو اپنے متوصلین کو اپنے جاننے والوں کو اپنی گیدرنگ کمپنی کو اپنے گھر والوں کو جہاں ہمارا بس چلتا ہے ان کو اللہ اللہ کے رسول کی فرمان برداری میں لے آج اس کا اثانہ حل یہ ہے کہ مرزانہ ہمارا میسے چلتا ہے مختصر چلتے ہیں اس اصلاحی گروپ میں اس تربیتی کافلے میں شامل ہو جائیں اس کو خوب پھیلائیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں چاہے ویٹس اپ پر ہو میسنجر پر ایم پر ہو فیس بک پر ہو اس کو خوب شیئر کیجئے اور اس اصلاح اس تربیتی کافلے میں شامل ہو جائیے اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی سعادت اتا فرمائے خیر خیر بلکت اتا فرمائے سعادت دارین اتا فرمائے دونوں جہانوں کی کامیابی اتا فرمائے اللہ آپ کو اپنا گھر دکھائے بار بار دکھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سو فیصد فرمائے وطاری کی توفیق اتا فرمائے نا فرمانی سے محفوظ فرمائے مجھے امید ہیں میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے احمد حوان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہ بادک بہن نے خواب دیکھا کہ آسمان دیکھا ہے اور آسمان پورا روشن اور نور ہی نور دیکھا ہے آسمان روشن دیکھنا یا نور ہی نور دیکھنا ہے اس کا مطلب اللہ میری بہن کو ایسا بیٹا تا فرمائیں گے جن کے لئے خوشحالی کا ذریعہ بنے گا نیمتو کا ذریعہ بنے گا سکون کا ذریعہ بنے گا شہرت نیکنامی کا ذریعہ بنے گا اور مالی نیمتو میں اللہ اضافہ فرمائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو ایسے اولاد اطاف فرمائیں کہ جو ان کے لئے نیکنامی کا شہرت کا ذریعہ بن جائے فرما بردار ہو تابیدار ہو اور نافرمانی سے بچے اللہ اولاد کی خوشحی اطاف فرمائیں ہر میرے بھائی میرے بہن کو اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کھربوزے ہی کھربوزے دیکھے دھیر لگا ہوا ہے کھربوزے کھربوز کا دھیر دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے ایک تکلیف دکھ یا مصیبت کی رحمت ہے تو ایسا بھائی یا بہن جو بھی خواب میں دیکھے زیادہ دھیر دیکھے کھربوزے ہی کھربوزے دیکھے تو صدقہ ضرور کرے تاکہ اس تکلیف دکھ مصیبت سے اللہ بچا دیں گے اللہ اس کو نعمت میں بدل دیں گے اللہ خیر میرے بھائی میرے بہن کو ہر تکلیف سے دکھ در سے دور رکھے اور کرم کے فیصلے فرمائے رحم کے فیصلے فرمائے اللہ ذرا سعادت عطا فرمائے برکت عطا فرمائے پریشانی سے بچائے اسی طرح بھائی نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان گیا ہوں قبرستان میں اذان دیئے قبرستان میں اذان دینے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر محنت کر رہے جس پر اثر نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے جو سمجھتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کو باز تبلیغ کرتا ہے جو عمل نہیں کرتے تو ان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو خوب دین کے لئے استعمال فرمائے اور دین اس میں ایسی تاثیر اللہ پیدا کر دے وہ جو عمل کا ذریعہ ہو کردار کا ذریعہ ہو آمال کا ذریعہ ہو اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دین کے ہر شعبے میں نمائیاں کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمان دین کے ہر شعبے میں رول مارڈل بنے ہیں نمونہ بنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق اطاف فرمان فرمانی سے محفوظ فرمان آئیت ہے کہ لیے کہ اس پیغام کو ہر روز خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں ہمرا مقصد ماسیو ہے اس کے کچھ نہیں کہ صلاح ہو تربیت ہو ہمارا معاشرہ اٹھے معاشرہ رول مارڈل بنے ہیں نمونہ بن جائے ہمارے بھائی ہماری بہنیں بڑے چھوٹے ہمارے صاحبی کردار بن جائے صاحبی عمال بن جائے اس لئے اس کو خوب پھیلائیے وٹس اپ پر بھی پھیلائیے فیس بک یوٹیوب پر بھی پھیلائیے اس لئے یوٹیوب وٹس اپ فیس بک پر ایک ہی نام سے پیج بنا ہوئے پیر مفتی اختر حسین خوب پھیلائیے اس میں روزانہ شیئر ہوتا ہے اس کو شیئر کیجئے پھیلائیے سنائیے لوگوں کو خود اپنی فیملی میں جو اپنی سطاعت کو مطابق معامل کرائیے کردار صاحبی کردار بن جائے صاحبی عمل بن جائے اپنی اپنی فیملی کے گیدرین کمپنی کے اپنے گھار موالوں کو الگ گروب بنائے جس میں روزانہ سنوائیں ان کو عمل کروائیں خود بھی عمل کریں سنائیں خود بھی سنیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سو فیصد فرما برداری کی توفیق سو فیصد نافرمانی سے محفوظ اگر ہم مسلمان کی صفات قرآن میں پڑھتے ہیں احادیث میں پڑھتے ہیں تو مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا مسلمان کبھی غیبت نہیں کرتا مسلمان کبھی بے وضع نہیں رہتا مسلمان بے نمازی نہیں ہو سکتا مسلمان اللہ علیہ کے رسول کے نافرمان نہیں ہو سکتا مسلمان والدین کے نقدری نہیں کر سکتا مسلمان پڑھوسیوں کو تکلیف نہیں دے سکتا مسلمان ملاوٹ دونمبری فراد چیٹنگ نہیں کر سکتا مسلمان تجارت میں کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا مسلمان مارکیٹ میں نافرمانی اللہ کی اللہ کے رسول کی نہیں کر سکتا یعنی الغرض کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں ہمارا ڈاکٹری کے شعبہ ہو انجیننگ کے شعبہ ہو ہماری پولیس کا شعبہ ہو ہمارے ریلوے کا شعبہ ہو ہمارا پی آئی اے کا شعبہ ہو ہماری مارکیٹیں ہوں ہمارے مرد ہوں ہمارے عورتیں ہوں ہمارے کالیج ہوں یونیورسٹی ہوں ہماری اداری ہوں دفاتے ہوں تو مسلمان کہیں بھی دولمبری فراد چیٹنگ دھوکہ نقصان دھوک درد کسی کو نہیں دے سکتا تو کیا ہم ان صفات کو دیکھیں تو کیا ہم اس پر پورا اترتے ہیں ہمارا کوئی ایک شعبہ اس پر پورا اترتا ہے آئی یہ لمحہ فکری ہے آئی یہ ہم تیہ کر لیں ہم ابتدا بن جائیں ہم ابتدا کریں ہم بارش غوالبغترہ ہم اپنی زبان کو پاک کر دیں اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے ہم اپنی آنکھوں کو پاک کر دیں اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے ہم اپنی کانوں کو پاک کریں اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچائیں ہم اپنے دل کو پاک کر لیں نافرمانی سے بچا لیں ہم دماغ کو پاک کر لیں ہم ہاتھ پاؤں کو نافرمانی لیکن ابھی ایک انسان مسلمان کی صفت کیا فرمائی مختصر المسلم من صالم المسلمون من لسانہی وجہ دے اپنے تحجز حج جہاد تبلیغ وعد نصیحت ذکر تلاوت کوئی لمبی چوڑی عبادت کا ذکر نہیں فرمائی آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں دیتا کیا ہم ہاتھ اور زبان سے حفاظت کرتے ہیں مسلمانوں کی اپنے بھائیوں کی رشتہ داروں کی پڑوسیوں کی چھوٹوں کے بڑوں کی کیا ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے یا ہمارے ہاتھ اور زبان سے سلامت رہتے ہیں دوسرے مسلمان ہماری زبان سے سلامت ہے مسلمان نہیں ہے میرے عزیزو آئیے تحقیل حضرت عیسی صاحب نے فرمایا تھا تم کیسے لوگوں اپنے مرد سوتے ہوئے بھائی کا گوشت کٹ کر کھاتے ہو ہمارے نے کہا حضرتی کیسے ممکن ہیں نہیں کرتے فرمایا تم جو پیٹ پیچھے برائی کرتے ہو دوسرے مسلمان کی بھائی کی رشتہ دار کی دوست کی گیدرنگ کمپنی تو ایسی جیسے گوشت کٹ کر کھانا اس وقت اللہ نے اس فرمایا یہی تو ہے نا تو مسلمان یہ سارے کام نہیں کرتا آئیے تحق کر لیجئے ہم نہ کریں ہم ابتدا کریں ہم اصلاح کریں ہم تربیت کریں ہم ابتدا کریں ہم عمال والے بند ہیں ہم بدم نہیں چھوڑ دیں نا فرما نہیں چھوڑ دیں میرے استاد محترم مفتی آدم پاکستان مفتی رفیر سمانی صاحب رحمت اللہ اللہ کو پیارے ہو گئے بیس سی سال امریکہ گئے واپسہ کا دعلم کراچی مسلمان پڑھتے تھے بیان فرمائے فرمائے میرے پاس نیو یارک میں ایک بندہ لائے گیا کہ کلمہ پڑھنے کے لئے تیارے اسلام لانے کے لئے قبور کرنے کے لئے تیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آنے کے لئے تیارے لیکن اس کی ایک شرط ہے مسلمان نہیں کہہ لاؤں گا میرے استاد محترم مفتی آدم پاکستان مفتی رفیر سمانی صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی میں چونگ گیا میرا ماں تھا تھنکا کیوں مسلمان کہلنے کے لئے کیوں تیار نہیں اسلام قبول کرنے کے لئے تیارے ایمان والا بننے کے لئے تیارے غلامی میں تیارے مسلمان فرما تو اس نے عجیب بات کہی امریکی نے پورے امریکہ میں کوئی دونوں ریفراد چیٹنگ نہیں کرتا صرف مسلمان کرتے ہیں اس لئے میں مسلمان نہیں کہلانا چاہتا اسلام قبول کرتا ہوں کسی بڑی بات ہے خالد محمود صاحب اللہ کی زندگی میں برکت اتا فرمائے دعون دکاتوں دالنگ کراچی میں اہم شعبے میں نگران تھے ابھی ما شاء اللہ دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں دنیا بھر میں یہ عیسائی تھے مسلمان ہوئے اسلام والے ہوئے اب اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے خود فرمایا مجھے کہ ایک عیسائی کو میں نے پادری کو خط لکھا تو نصیحت کی اس نے واپس جواب دیا کہ جو نصیحت تم مجھے کر رہے ہو دنیا بھر میں کوئی ایک مسلمان دکھا دو پوری دنیا میں میں اسلام قبول کر رہا ہوں حقیقت یہ ہے قرآن و حدیث میں جو صفات مسلمان کی ہم میں نہیں ہے ہمارے کسی شعبے میں نہیں ہے کسی ڈپارٹ میں نہیں ہے کیوں تربیت نہیں کی ہم نے اصلاح نہیں کی حضرت بایدید رحمت اللہ علیہ کی مقبولیت اور حقانیت کو دیکھ کر لوگوں نے دعوت شروع دی لوگ آتے پرشتوں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو پیاجو مسلمان ہو جاؤ تو ایک آتے پرس تو کسی نے کہا مسلمان ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ بایدید جیسی طاقت مجھ میں مسلمان ہونے کی ہے ہی نہیں اور تمہارے مسلمان ہی کی مجھے نوعیت نہیں مجھے ترغیب نہیں رغبت نہیں یعنی تم جیسے مسلمان ہو تم جیسے اس کی ضرورت نہیں بایدید جیسے میں بن نہیں سکتا لہذا میں آتے پر رکھتی کافی اندرمام الحق پاکستان کا کیپٹن تھا دوبئی میں تھے انڈیائیٹ کی ٹیم بھی اسی ایک ہٹل میں رہ رہے تھے پر مولانا ترجمین صاحب کو دعوت دی اندرمام الحق میں کیا یہ بیان کیجئے تو حضرت مولانا ترجمین صاحب نے ایک گھنٹہ بیان کیا تو بیان سے پہلے ٹنڈولکر نے کہا اندرمام کو انزی یار ہم بیڑھیں ہم لوگ کے ساتھ سفزریہ کی اٹل تائی کی حال میں بیان کر رہے تھے حضرت مولانا ترجمین صاحب نے کہا تھا ایک گھنٹہ بیان کیا بیان کر کے حضرت چلے گئے کہیں آگے جانا سفر تھا تو انزی نے کہا اندرمام الحق نے کہا کیسی باتیں لگی ٹنڈولکر نے کہا یار کمال کی باتیں کی ہیں دل میں اترنے والے باتیں ہیں اکانیت صحیح باتیں ہیں سو فی سے درست باتیں کی تو اندرمام الحق نے کہا ترنڈول کر کو تو پھر کلمہ پڑھ لو کہ اندرمام ان کی باتیں سن کر جل چاہتا ہے کلمہ پڑھنے اور وہ سچ کہہ رہے تھے ساری باتیں متاثر کرنے والی تھی تمہارے اور ہم جیسے میں فرق نہیں ہے تو میں کیسے مسلمان ہو جاؤں آئیے تحقہ لیجئے ہم اسلام کی رکاوٹ نہ بنیں مسلمان ہونے کے لئے دوسروں کے سامنے رکاوٹ نہ بنیں دروازہ نہ بنیں ہم تو دروازہ بنیں مسلمان بننے کا لوگوں کو ہم رکاوٹ بننے کے لئے دروازہ بن گئے ہیں ہماری وجہ سے لوگ اسلام کی طرف نہیں آتے رغبت نہیں رکھتے اس لئے دنیا بھر میں کئی دو کا فراد چیٹنگ کون کر رہا ہے کیوں کرتے ہیں یہ کیا مسلمان کی صفات کیا مسلمان کا ایک کردار ہے کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے میرے رزیدو مسلمان کی تو طاقت یہ تھی کہ حضرت سبحان اللہ کیا کہنے ہمارے کابر کہ عیسائیوں کے مکانوں کی قیمت بڑھ جاتی تھی کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ کے پڑوسی تا مکان بیچ رہا تھا مثلا فرض کریں فرض کریں ایک ہزار کا تھا تو اس نے دس ہزار قیمت لگئی تو کسی نے کہا یہ دس ہزار کا کہیں تو ایک ہزار کا ہے تو انہوں نے کہا ایک ہزار کا ہے لیکن دس ہزار عبداللہ بن مبارک کا پڑوس کی وجہ سے ہے ہماری تو قیمتیں بڑھ جاتی تھی ہماری وجہ سے لوگوں کی پلٹوں کی زمینوں کی گھروں کی قیمتیں بڑھ جاتی تھی کہ مسلمان ساتھ رہتا ہے اور آج مسلمان کہاں گر گیا حضرت امام مسلم رحمت اللہ کے سامنے پڑوسی تھا یہودی تھا دس سال کچھرہ ڈالتا رہا دس سال چپ کر کوئی اٹھانے تھا ایک دفعہ تانا نہیں دیا گالی نہیں دی غصہ نہیں کیا دس سال کے بعد آکر قدموں میں گر گیا کہ تمہارے ہی اخلاق ہیں تمہارا یہ کردار ہے تو مجھے کلمہ پڑھا دے تمہارے نبی کا پھر کردار کیسا ہوگا ہم تو ایسے ہی تھے آج کیا ہوگی آج کیوں تنظری ہوگی کیوں زلط ہوگی کیوں پریشانی ہیں کیوں مسلط ہوگی دوخ درد ہمارے اوپر آئیے تحقہ لیجئے میرے بھائی میرے بہنے اس میں کدار ادا کریں آگے پڑھیں اس اسلاح کے کافلے میں شامل ہو جائیں تربیت میں شامل ہو جائیں اس لئے ہماری رات دن کی یہی کوشش ہے تربیت ہو جائیں اسلاح ہو جائیں خیر پر آ جائیں بھلائی پر آ جائیں صحبہ عمال بن جائیں صحبہ کدار بن جائیں برائیاں بدعملی گناہ نافرمانی چھوڑ دیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے میرے استاد محترم شیخ علیہ السلام حضرت اکدس صدر مولانا مفتی محمد تکیس مانی صاحب دعاون درکاتوں انہیں ایک واقعہ سنائے تھا ہمیں بہت پیارا حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کی نسکل سنائے تھا حضرت استاد محترم نے اشارت فرمائے کہ ایک دفعہ دو طالب علم ان کو خیال ہوا وہ تھے کہاں کے وہ ترکستان کے وستی ایشیا کے کہ حضرت مرزا مذہر جانے جانہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونا ہے بیعت کے لئے وہاں سے سفر کر رہے ہیں صاحب ذہرہ اس وقت نہ کاریں تھی نہ گاڑیاں تھی نہ جہاز تھی دور سفر کر کہ دہلی حاضر ہوئے حضرت مرزا مذہر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت بڑے مشہور تھے دنیا میں اس وقت سب سے بڑے بزرک یہی تھے دنیا میں اب بلخ صرف چلے اور یہاں دہلی پہنچے پہنچے تو وہاں حوض پر بیٹھے یعنی طالعہ جو مسجد کا تھا جہاں حضرت کیام فرماتے ہیں مرزا مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ تو آپس میں دونوں بحث کرنے لگے بلخ کا حوض بڑا ہے ایک دوسرے نے کہا نہیں یہ دہلی کا بڑا ہے پہلے نے کہا نہیں اودھر کا بڑا ہے اگر بحث کرتے رہے وضو کرتے رہے کافی دے بحث کے بعد جب نماز ہوئی نماز کے بعد حضرت کی حدمت معذر ہوئے بیعت کا ارادہ کیا تو حضرت نے فرمائے پہلے یہ فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے کہ بلخ کا حوض بڑا ہے یا دہلی کا بڑا ہے فرمائے پہلے بیعت سے پہلے جاؤ پہلے فیصلہ کر کے انہا حضرت فیصلہ تو نہیں ہو سکا لیکن ہماری بیعت سوئی فرمائے اس کا مطلب ہے تم فضول کام میں پڑھنے والے ہو فضول ٹائم ضائع کرنے والے ہو فضول الجنو میں پڑھنے والے ہو لہذا تمہیں بیعت نہیں کرتا جاؤ تم پر اپنی اصلاح کر کے اس کے بعد یہاں کریں گے یہاں میرے استاد محترم حضرت شاہ خیز سلام محترمانی صاحب فرمائے مطلب یہ تھا کہ طالبین نوجوان بڑے چھوٹے مرد عورت ہمارے معاشرے میں فضول بیعت سے کرتے ہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں فضول وقت خرج کرتے ہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں یعنی ایسی کام کرنے چاہیے جس کا فیدہ دنیا کا تو ہو کم اگم اصل تو فیدہ آخرت کہہ ہے مسلمان کے لئے لیکن کم اگم دنیا کا فیدہ تو ہو میرے استاد محترم نے ایک مثال دی مرمایا کہ ان کے دور میں حرون رشید کے دور میں رحمت اللہ رہے ان کے دور میں ایک بڑا ماہر آدمی تھا وہ مہارت کس کام کے تھی سوئی زمین میں گارتا تھا اور دور سے دھاگہ پھینکتا تھا سوئی کے ناکے سے دھاگہ کراس کر جاتا تھا پوری دنیا مکیلہ بندہ تھا اپنے فن کا مظاہرہ کہ انہیں حرون رشید کے پاس آیا دربار میں مظاہرہ کیا تو حضر نے فرمایا حرون رشید نے نیک آدمی تھا جیسا تھا کیسا تھا بادشاہ تھا لیکن تھا نیک آدمی حرون رشید نے فرمایا کہ بھئی اس کو دس دینار دے دو اس ساتھ دس دورے بھی مارو دینار اس لیے کہ کمال کی مہارتیں دنیا میں ایسا کوئی کر نہیں سکتا ممکن نہیں نہیں اور دس دورے اس لیے کہ اس کام میں ٹیم لگائے جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہی ناخرہت نہیں کہ مذہب یہ کام کرتا ہے پریکٹس کرتا کوئی حدیث یاد کرتا ذکر کے لیے دعا کے لیے یعنی کسی کام کسی کوئی فن سیکھ لیتا کوئی بھی فن سیکھ لیتا یہ بہتر تھا کوئی دنیا کا فائدہ تو ہوتا اب یہ کام پریکٹس کیسے میں زندگی ضائع کر دی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ تو اس اعتبار سے میرے بھائی میرے بہنیں توجہ ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بچے کس پر ٹائم خرچ کرنے ہیں کیا مسروفیت ہے ان کی کیا مشغلہ ہے گیدرنگ کیا ہے ان کی کمپنی کیا ہے ان کے دوست کون سے ہیں ان کا اٹھنا بیٹنا کہاں ہیں کہ ایسے فضول مشغلے میں تو نہیں ہے تو آئیے تحقہ لیجئے میرے بھائی میرے بہنیں نہ اپنے ٹائم ضائع کریں نہ اپنے اولاد کو ضائع کرنے دیں ہمارے ساتھ ذکرام نہ اپنے ٹائم ضائع کریں نہ شاگردو کو ضائع کرنے دیں اور مشیخ نہ ٹائم ضائع کریں نہ اپنے متعلقین مردین کو ٹائم ضائع کرنے دیں اسی میں بہتری اسی میں خیر اس لئے کہ مسلمان کہہ ایک لمحہ کیمتی ہے کم مت کم فیدہ آخرت کا نہ ہو فرض کریں دنیا کو فیدہ تو ہونا چاہیے ایسا کام کرنا چاہیے ایسا کام نہ کریں جس کا فیدہ ہے دنیا میں آخرت میں اور میرے استاد مطرم شیخ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تیردہ مطقیسوانی صاحب نے اس وقت یہ اشارت فرمای کہ ایک دفعہ میرے پاس فون آ گیا فون کس بات پکا تھا فرمیمہ رات کو سونے لگا تو فون آ گیا اور فون کٹا صاحب کاف کا جو کتہ تھا جو حضرت نے فرمایا میں نے کہا بیٹا صاحب کاف کا کتے کے رنگ سے آپ کے کیا تعلق آپ کو کیا فیدہ ہوگا مرتے وقت کیا کلمہ نصیب ہو جائے گا آخرت میں کوئی نیکی دفعہ ہو جائیں گی یا دنیا میں کوئی چازل ہو جائے گا ارے بھائیہ کوئی ایسا کام کرنے جس سے فیدہ ہو آخرت کے فیدے کے لئے مسلمان لیکن اگر آخرت کا فیدہ نہ بھی ہو تو دنیا کا فیدہ تو ہو تو آئیت ہے کلی کام ایسا کوئی کام نہ کرنے میرے استاد مطرم یہ بھی فرمایتا ہے کہ امام اعظم محمولی فرح مولا تشریف فرماتے ان کے پاس ایک شخص آج اور کچھ ہے کیا حضرت میں نہر میں یا سمندر میں یا دریاء میں نہانے جاتا ہوں یہ فرمایے کہ میں کپڑے وہ میرا مو رخ کس طرف ہونا چاہے کیبلاد تراف ہو یا مشرق کتاب شمال کی طرف جنجوری کی طرف تو میرے استاد مطرم کپڑے ہو یعنی پیغام تھا امام اعظم محمولی فرح مولا کم یہاں چیز کا مکلف نہیں کیوں پڑتے فضول کاموں میں کپڑے کی طرف تمہارے کپڑے تمہارے سامنے کوئی چوری نہ کر جائے وغیرہ وغیرہ یہ توجہ دلانے کے مقصد ہے یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا آخرت کی نہ کوئی فید ہے تو ایسے کاموں میں پڑھنا چاہیے میں ہلتے جا کرتے ہیں ذرخاص کرتے ہیں میرے استاد مطرم جب بھی کسی کو آرڈا گراف دیتے ہیں یا کوئی سائن کراتا ہے یا کوئی تنبیہ یا کوئی نصیت طرف کرتا ہے غرف وقت کی قدردانی کی بڑی کرتے ہیں تو آئیے ہم خود بھی اپنے وقت کو اسمال کریں آخرت کے لیے ایکم بز کم دنیاوی فیدوں کے لیے آخرت کے ساتھ اور اپنے بچوں کو بھی نگرانی کریں اپنے فیملی کے نگرانی کریں ان کو بھی اسے جائیں خضور کام بچوں کو کرنے دینا خود کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بھائی نے کردار ادا کریں گے خود بھی سنیں گے دسلو کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دسلو کو بھی کرائیں گے آئیے اس اصلاح میں اس تربیتی کافرے میں شامل ہو جائیں اس کو خوب پہلائیں گے میرے استاد محترم شیخ علیہ السلام حضرت اکدس حضرت مرنہ مفتی محمد تکیس مانی صاحب دعاون درکاتوں انہیں ایک واقعہ سنائے تھا ہمیں بہت پیارا حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے سنائے تھا حضرت استاد محترم نے اشارت فرمائے کہ ایک دفعہ دو طالب علم ان کو خیال ہوا وہ تھے کہاں کے وہ ترکستان کے وست ایشیا کے کہ حضرت مرزا مذہر جانے جانہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونا ہے بیعت کے لئے وہاں سے سفر کر رہے ہیں صاحب ذہر اس وقت نہ کاریں تھی نہ گاڑیاں تھی نہ جہاز تھی دور سفر کر کے دہلی حاضر ہوئے حضرت مرزا مذہر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت بڑے مشہور تھے دنیا میں اس وقت سب سے بڑے بزر یہی تھے دنیا میں اب بلخ سے چلے اور یہاں دہلی پہنچے پہنچے تو وہاں حوض پر بیٹھے یعنی تعالیٰ جو مسجد کا تھا جہاں حضرت کیام فرماتے ہیں مرزا مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ تو آپس میں دونوں بحث کرنے لگے بلخ کا حوض بڑا ہے ایک دوسرے نے کہا نہیں یہ دہلی کا بڑا ہے پہلے نے کہا نہیں اودھر کا بڑا ہے اگر بحث کرتے رہے وضو کرتے رہے کافی دے بحث کے بعد جب نماز ہوئی نماز کے بعد حضرت کی حدمت معذر ہوئے بیعت کا ارادہ کیا تو حضرت نے فرمائے پہلے یہ فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے کہ بلخ کا حوض بڑا ہے یا دہلی کا بڑا ہے فرمائے پہلے بیعت سے پہلے جاؤ پہلے فیصلہ کر کے اگر حضرت فیصلہ تو نہیں ہو سکا لیکن ہماری بیعت سوئی فرمائے اس کا مطلب ہے تم فضول کام میں پڑھنے والے ہو فضول ٹائم ضائع کرنے والے ہو فضول الجنو میں پڑھنے والے ہو لہذا تمہیں بیعت نہیں کرتا جاؤ تم پر اپنی اصلاح کر کے اس کے بعد یہاں کریں گے یہاں میرے استاد محترم حضرت شاکر صلی اللہ علیہ وسلم تقسیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کے مطلب یہ تھا کہ طالبین نوجوان بڑے چھوٹے مرد عورت ہمارے معاشرے میں فضول بیعت سے کرتے ہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں فضول وقت خرج کرتے ہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں یعنی ایسی کام کرنے چاہیے جس کا فیدہ دنیا کا تو ہو کم از گم اصل تو فیدہ آخرت کہہ ہے مسلمان کے لئے لیکن کم از گم دنیا کا فیدہ تو ہو میرے استاد نے محترم میں ایک مثال دی کہ ان کے دور میں شہرون رشید کے دور میں رحمت اللہ رہ ان کے دور میں ایک بڑا ماہر آدمی تھا وہ مہارت کس کام کے تھی سوئی زمین میں گارتا تھا اور دور سے دھاگہ پھینکتا تھا سوئی کے ناکے سے دھاگہ کراس کر جاتا تھا پوری دنیا مکیلہ بندہ تھا اپنے فن کا مظاہرہ کہ نے حیرون رشید کے پاس آیا دربار میں مظاہرہ کیا تو حضر نے فرمایا حیرون رشید نے نیک آدمی تھا جیسا تھا کیسا تھا بادشاہ تھا لیکن تھا نیک آدمی حیرون رشید نے فرمایا کہ بھئی اس کو دس دینار دے دو اس ساتھ دس درے بھی مارو دینار اس لیے کہ کمال کی مہارتیں دنیا میں ایسا کوئی کر رہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں اور دس درے اس لیے کہ اس کام میں ٹیم لگائے جس کا فیدہ ہے نہ دنیا میں ہی ناخرہت نہیں کم از کم یہ کام کرتا ہے پریکٹس کرتا کوئی حدیث یاد کرتا کوئی ذکر کے لیے دعا کے لیے یعنی کسی کام کسی کوئی فن سیکھ لیتا کوئی بھی فن سیکھ لیتا ہے یہ بہتر تھا کوئی دنیا کا فیدہ تو ہوتا اب یہ کام پریکٹس کیسے میں زندگی ضائع کر دی نہ دنیا کا فیدہ نہ آخرت کا فیدہ تو اس ستبار سے میرے بھائی میرے بہنیں توجہ ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بچیاں کس پر ٹائم خرچ کرنے ہیں کیا مسروفیت ہے ان کی کیا مشغلہ ہے گیدرنگ کیا ہے ان کی کمپنی کیا ہے ان کے دوست کون سے ان کا اٹھنے بیٹھنا کہاں ہیں کیسے فضول مشغلے میں تو نہیں ہیں تو آئیے تحقر لیجئے میرے بھائی میرے بہنیں نہ اپنے ٹائم ضائع کریں نہ اپنے اولاد کو ضائع کرنے دیں منہ اصاب��요 کرام نہ اپنے ٹائم ضائع کریں نہ شاکرد کو ضائع کرنے دیں اور مشالخ نہ ٹائم ضائع کریں نہ اپنے متعلقین مریدین کو ٹائم ضائع کرنے دیں اسی میں بہتری اسی میں خیر اس لئے کہ مسلمان کہے کہ ایک لمحہ قیمتی ہے کم مد کم فیدہ آخرت کا نہ ہو فرض کریں دنیا کو فیدہ تو ہونا چاہیے ایسا کام کرنا چاہیے ایسے کام نہ کریں جس کا فیدہ ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور میرے استاد مطمئن شایخ علیہ السلام حضرت تیردہ مطمئنی صاحب نے اس وقت یہ اشارت فرمائے کہ ایک دفعہ میرے پاس فون آ گیا فون کس بات پکا تھا فرمائے میں رات کو سونے لگا تو فون آ گیا تو کتہ تھا زوران کیا تھا تو حضرت نے فرمائے میں نے کہا بیٹا صاحب ایک کتے کے رنگ سے آپ کا کیا تعلق آپ کو کیا فیدہ ہوگا مرتے وقت کیا کلمہ نصیب ہو جائے گا آخرت میں کوئی نیکی ادافہ ہو جائیں گی یا دنیا میں کوئی چازل ہو جائے گا ارے بھائیہ کوئی ایسا گام کول جیس سے فیدہ ہو آخرت کے فیدے کے لئے مسلمان لیکن اگر آخرت کا فیدہ نہ بھی ہو تو دنیا کا فیدہ تو ہو تو آئیے طے کر لیجئے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں میرے استاد محترم مستوی یہ بھی فرمائیتا ہے کہ امام عظم محمولی فرحم اللہ تشریف فرماتے ان کے پاس ایک شخص آ گیا اور پوچھا گیا حضرت میں نہر میں یا سمندر میں یا دریاء میں نہ آنے جاتا ہوں یہ فرمائیے کہ میں کپڑے کس وہ میرا مو روخ کس طرف ہونا چاہے قبلہ تکراف ہو یا مشرق کتاب شمال کی طرف تو میرے استاد محترم محترم امام عظم محمولی فرحم اللہ خوبصورت جاؤ دے فرمایا بیٹا جاؤ مو اس طرف کیا کرو جہاں تمہارے کپڑے ہوں یعنی پیغام تھا امام عظم محمولی فرحم اللہ کم یہاں چیز کا مکلف نہیں کہی شہرت نہیں کیوں پڑتے ہیں خضور کاموں میں کپڑے کی طرف مکلف تھا کہ تمہارے کپڑے تمہارے سامنے ہوں کوئی چوری نہ کر جائے بگرہ بگرہ تو یہ تو جو دلانے کے مقصد ہے یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا آخرت کی نہ کوئی فید ہے تو ایسے کام اومنیں پڑنا چاہیے میں التجاہ کرتا ہوں ترخواست کرتا ہوں میرے استاد محترم جب بھی کسی کو آٹوگراف دیتے ہیں یا کوئی سائن کراتا ہے یا کوئی تنبیہ یا کوئی نصیحت طلب کرتا ہے ہر وقت کی قدردانی کی بڑی کرتا ہے تو آئیے ہم خود بھی اپنے وقت کو اسمال کریں آخرت کے لیے یکمت کم دنیاوی فیدوں کے لیے آخرت کے ساتھ اور اپنے بچوں کو بھی نگرانی کریں اپنے فیملی کے نگرانی کریں ان کو بھی ایسا کرنے خضور کام نہ بچوں کو کرنے دینا خود کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں کردار ادا کریں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے آئیے اس اصلاح میں اس تربیتی کافلے میں شامل ہو جائیں اس کو خوب پھیلائیے